اٹھا لو فون آئی اللہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرے فون کیوں نہیں اٹھا رہے تمہاری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آرہا کہ وہ ہسپدار گئے ہیں کسی امرجنسی کے اندر ولی میں پر نہیں گئے خدا کے لیے شاہ جہان کیا ہو گئے تمہیں ادھر بچے کی جان کے لالے پڑے میں اور تمہوں کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم بھی تو ایسے ریاکٹ کر رہی ہو جیسے وہ جان بوچھ گئے تمہارا فون نہیں اٹھا رہے اللہ خیر خیریت رکھے اللہ ان میں نے پتہ کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ کرن تھا اس طرح میں اٹھا شیلوٹانی کہ اس طرح پر گری کیوں کیسے اللہ میرے بچے کو خیریت سے رکھنا اللہ میرے بچے کو خیریت سے رکھنا اللہ میرے بچے کو خیریت سے رکھنا موسیقی 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 ہمارشونا قلیل کو پتا چلے کیا تماشا چلو رہا اس گھر میں کچھ بھی نہیں چل رہا ارسل کو کرنٹ لگ گیا ہے ہوں کہ یہ ہمارا بیماری کو بلاب کرنے کا سادش تو نہیں ہے خدا کا خوف کریں کسی باتیں کرتے ہیں آپ جلال ہوں داجی اور بہنہ کی طرح ہے داجی تو بی جان کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں کیا حال ہے بچے کا شہانہ تو بہت پریشان ہے شکر ہے میرے مالکہ ہم سے تو توجہ آٹی کتنے خودگرز ہیں آپ کسی اور کا احساس بھی ہے آپ کو وہ اکل مند عورت جب تک ہمارا پنا پریشانی ختم نہیں ہوگا ہم کسی اور کے بارے میں کیا توجہ دے گا بس تم تاجی کو یہ سے بجوانے کا پندر بس کرو تاجی کو تو اب اللہ ہی بجوائیں گے بھشانہ کو دیکھ گیا اس کو بھی دیکھو اس کو بھی دیکھو مگر اپنے شہر کو مت دیکھو اب بابی کنزا کپون کا کہ تمہارا آیلات بتاتے بتا دے کنزا سے میں ڈرتی نہیں ہوں آئے میرا ظلو پتھر بتا نہیں کہا ہوگا کس حال میں ہوگا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ شہانہ بابی پلیز آسلہ کرے میں نزاکت کو فون ملا رہی ہوں کوئی فون نہیں اٹھا رہا کائی سے بھی آئے میرا بچہ ہماری کسمت میرے بچے کی اور یہ مٹھو نو بیکھو چلا آنگ باہر کے ایمبلنس اچھ بہ گیا بندہ ماں کو تو فون کر رہی دیتا ہے میں مٹھو کپون کرو چپ شا کھا آپ رو نہیں یہ پانی پیو انشاءاللہ آپ کے زوئے کو کچھ نہیں ہوگا پتہ نہیں نزاکت فون کیلے اٹھا رہے اے اس کی تو آپ نے بیٹ خراب ہوگئے گی نا ہسپتال بیک کے مجھے نہیں پتا مجھے میرے سللو کے بعد جانا ہے آئے میرے دل کو پکھے لانگے یوں یوں گھوم رہا ہے دیکھیں شاہنا بابی جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہسپتال کونسا ہے تو ہم بھی وہیں چلے جائیں گے ابھی چپ کر جائیں نا آپ کا انگور کا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا وہ جی آکا پوچھ رہے نماز پڑھ رہی ہے ہاں یہ ہمارا انگور ہے ہاں یہ ہی ہے ہمارا انگور ہے مرود اس کی وجہ سے لگا ہے میرے سللو کو کرا جب سے اس کا بھیا ہو ہے میرے منڈے کے ساتھ ایک پالس گون کانی بھلا اس کو ہو آئی ہے چلو کی ہویا ہے کیوں کھپتی ساسوں کی طرح چل دوڑی ہے بچاری جی آمار اس کا کیا کسور ہے اتنی بھی بیچاری نہیں ہے شاہنا بابی ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں اچھا چلو جھڑو یہ پیٹ سے آپا رونا تو بند کرو چلتے ہیں ہسپتال میرے نال چال پتہ ہی نہیں کہوں سے ہسپتال میں لے گئے سللو کو ہم کھا پہ جائیں گے آئے میرا بچہ کوئی گل نہیں اچھی دونوں پہنے نارال مل کے ڈھونڈ نکالیں گی تو رونا تو بند کر کملی ہو گئی ہے میرے بھی دلے چھے چھے پہ رہی ہے میں مٹوں کا پون کروں تچپ شاہ پون کمل پکھار نہ دیں کوش ہو آہ دیکھا دیکھا اس کڑی میں بھی اس مشکل کڑی میں بھی پشتوں میں ہماری برائیاں کھا رہی ہے نا نا ایسا کچھ نہیں آپ یہ پانی پونے آہ آہ مٹوں کا پون مٹوں کا دے مجھ کو ہے میرے جان کی ٹوٹی ٹینشل لیں جنا کوئی لوڑ نہیں ہے آئے دور فٹے مو تیرا مٹھو ہے وہاں پہ میرا پچہ ہز بدال میں منجی پہ پڑا اور دوچے یہ اٹھ کے لئے چونچ رہے سوچ رہے میں نے آکھ کے لئے تو جو بچے پیر مانی ہے آہ 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 میں بتاتا ہوں آپ کو میں سللو بھائی نا بہل کچھ پسٹ کلاس ہے اس لئے تو فون کیا تھا میں نے مجھے پتا تُوڑے کیا بتانے کے لئے فون کیا تھا چھوکیاں تُوڑے چڑی مینہ تو کاراں میں تلیف کیا کیا ایسے کیوں کہ میں تجھے کچھ کیا نہیں سکتی میری سلو سے بات کرا آہ مجھے پتا تلیف کیا مجھے پتا تلیف کیا ایسے بات کرا کہ سب اکے فائن ہے ہاں کیوں ہے ٹھیک ہے شکر اللہ آہ شکر اللہ کا شکر مولا کا آہ آئے بے تو کہہ رہی ہوں بھی چان سے کہہ گے وہ بڑا سارا کٹا جو ہے وہ صدقے میں دے دیں چھوٹے چھوٹے صدقے سے کچھ نہیں ہونا بالکل ٹھیک ہے واللہ واللہ کسا امام نے تم کا بولا تا تمہارے زوئے کو کچھ نہیں ہوگا جی بہت شکریہ آپ کو آپ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا آئے اللہ تیرا شکر ہے صلو بالکل ٹھیک ہے اب زکوک کا سامسا ہے مجھے باس کٹے باس کٹے باس کٹے تو وہ پانی پی چاہتے چاہتے